سلام علیکم میں مرسد فاتیم آج خاصا آپ لوگ کے لئے دیکھیں گلاب جامون کے لئے سے پیلا ہے اتنی ایزی اور آسان ہے بنانے کا طریقہ اور ایک چیز اتنے ملائم بنے ہیں اور اتنے بہترین بنے ہیں اگر آپ لوگ بھی اسی طریقے سے بنائیں گے نا تو یقین مانی ہے بہت ہی اچھے بنتے ہیں گلاب جامون مگر بس بنانے کا طریقہ اپنے اسے ہی آنا چاہیے اور میں آپ کو بتا دوں ابھی یہ دیکھیں اتنے ملائم بنے ہیں ابھی میں آپ کو ایک لے کر بتا رہے ہوں کہ یہ کتنے ملائم بنے ہیں دیکھیں گلاب جامون یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں کتنے ایزی اور آسان اسے دیکھیں اس میں جو چاشنی ہے یہ دیکھیں یہ چاشنی بھی دیکھیں اتنی گاڑی ہے ہمیں اسے پتلی نہیں رکھنا ہے اسی طریقے سے یہ دیکھیں اتنی گاڑی رہنی ہے چاشنی یہ دیکھ سکتے ہیں اور اتنے بہترین بنے ہیں مزے میں دیکھ سکتے ہیں اندر بھی کتنے اچھے سے پکا ہے دیکھیں گلاب جامون بس اسی طریقے سے آپ لوگ بنائیے کھائیے چلیے اس کا بنانے کا اور ایزی آسان طریقہ بتاتے ہیں گلاب جامون کا بہت ایزی اور سیمپل ہے آپ لوگ ضرور بنائیے پلیس خوبہ زیادہ رکھئے مائدہ کم رکھئے مائدہ اگر آپ زیادہ بنا رکھ دیں گے تو گلاب جامون سے مزے کے نئے بنیں گے اور ملائم طریقے سے اسے گونیے گھٹ طریقے سے جیسے آٹا گونتے ہیں ویسا مت گونی ہے وانا گلاب جامون سخت ہو جائیں گے چلیے بناتے ہیں اس کا ایزی اور آسان طریقہ بتاتے ہیں آپ کو گلاب جامون بنانے کے لیے دیکھیں میں لے رہے ہوں خوبہ خوبہ دیکھیں زیادہ لینا ہے مائدہ کم لینا ہے یہ بات کا خیال رکھئے اور یہ کتنا کتنا یوز کر رہی ہے میں سارے چیزیں لکھ دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں میں ایک کپ خوبہ لے رہے ہوں آدھا کپ میں مائدہ لے رہے ہوں اور یہ دیکھ سکت کہ میں گلاب جامون میں ایٹ کروں گی آدھا چمچ اور آدھا چمچ میں چاشنی میں ایٹ کروں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ سوڈا ہے جو پاو چمچ میں نے لیا ہے دیکھ سکتے ہیں زیادہ نہیں دالنا ہے تھوڑا دالنا ہے اور یہ دیکھیں چاشنی کے لیے گلاس پانی ہے اب میں اسے کس طرح سے ملانا ہوں میں آپ کو بتا رہے ہوں یہ دیکھیں میں لے رہے ہوں خوبہ یہ خوبہ فریش اور تازہ خوبہ ہے دیکھ سکتے ہیں یہ اور میں اس میں دال رہے ہوں مائدہ ساتھ میں میں دال رہوں گے یہ دیکھیں زیادہ سوڈا نہیں لینا ہے دیکھیں یہ رہے لائچے پوڈر اسے آٹا گونے جیسا نہیں گوننا ہے بس ہلک کے ہاتھوں سے اسے ملانا ہے اگر اس میں اگر آپ کو پانی کی ضرورت ہے تو اس میں آپ دودھ استعمال کریے پانی مد ڈال دیجئے ہلک کے ہاتھوں سے ہمیں اس کا ڈو تیار کرنا ہے گلاب جامون کا نہیں دیکھ سکتے میں نے کتنی اچھے سے ملا دیا نا میں نے اس میں پانی اٹ کیا ہے نا میں نے اس میں دودھ اٹ کیا ہے جو خوبہ ہے اسی خوبے میں میں نے مائدہ کو اچھے سے ملا دیا ہے ہلکے ہاتھوں سے اسے ملانا ہے ایک دم آٹا گونے جیسا اسے نہیں گوننا ہے چلی ایک سیڈ میں رکھ دوں گی اسے کور کر کے اب میں چاشنی بنانوں گے چاشنی کے لیے ایک گلاس پانی اٹ کر رہی ہوں میں اس میں اور ساتھ میں میں ڈال دوں گی یہ شکر ساتھ میں میں اس کے ڈالوں گی لیچر پوڑا یہ دیکھ سکتے ہیں چاشنی پتنا شروع ہو گئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اسے شکر کو اچھے سے اس طریقے سے ملانا ہے چلے ہم گلابیں انہوں بنا لیتے ہیں چاشنی پکنے تک یہ دیکھیں اسے چھوٹے چھوٹے لینا ہے زیادہ پڑے نہیں لینا ہے یہ بات کے خیال دکھئے جتنے اگر ہم چھوٹے لیں گے وہ چاشنی میں جانے کے بعد یہ پڑے ہو جاتے ہیں میڈیم لیچے زیادہ پڑے نہ زیادہ چھوٹے اس طریقے کے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں بناتے جاؤں گے میں رکھتے جاؤں گے اور ایک چیز میں بتا دوں اور ایک میں یہ دیکھیں اس طریقے کے لمبے بھی بنا رہے ہیں گلاب جامو اس کے میں آپ کو دو طریقے کے بنا کر بتا رہے ہوں اس وقت مٹھے کے دکانہ بھی بند ہے بچوں کو اگر کچھ میٹھا بھی بنانا ہے تو آپ افطار کے ٹائم پہ آپ بنا کر یہ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک میں نے اس طریقے کا بھی بنا دیا ہے گلاب جامون کچھ گول بناؤں گی میں کچھ اس طریقے کے بناؤں گی سارے اس طریقے سے بنا کے ریڈے رکھ لوں گی یہ دے سکتے ہیں سارے گلاب جامون ریڈی ہے کچھ میں لمبے والے بنائے ہیں میں نے کچھ گول والے بنائے ہیں سو گرام خووا اور پچاس گرام مائدے میں دیکھیں میرے پاس اتنے بنے ہیں چلیے میں ایک سٹھ گھی گرم کر لیا ہے میڈیم یہ کپ بھر کے میں نے ڈالڈا گھی لیا ہے اور اسے گرم کر لیا ہے ایک دم زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اب میں اس میں یہ جو گلاب جامون ہے یہ چھوڑتے جاؤں گی اس میں اچھے سے اسے تل لوں گی میں دھیمی آج پر میں یہ تل رہی ہوئی ہے ایک سٹھ چاچنے بھی بہت اچھے سے پک رہی ہے اب میں اسے پلٹ رہی ہوں دیکھیں کسی سے اسے تلے جا رہے ہیں دیمی آج پر میں اسے اسے تلے جا رہے ہیں اسے اسے تل رہ سے تل رہی ہیں چاروں طرف سے میں پلٹھاتے ہوئے دیکھیں ک Photon کو تل لیا ہے اسے white نہیں رکھنا ہے دیکھیں ملاب جامون مطلب دیکھیں اچھے سے یہ کلر کر رہنا ہے اگدام white white نہیں رہنا ہے میں سارے ملاب جامون کو پلٹھاتے ہوئے تن کرتے ہوئے اچھے سے میں اسے تل لیا ہے کسی بھی حصے میں میں اسے کچھا نہیں رکھا ہے چلے ریڈی ہے میں نے گیاز کا فلیم بن کر دیا ہے اب میں اسے چاشنی میں ڈال دوں گی اسے میں پلیٹ میں نکار رہے ہوں چاشنی میں جب ہم ڈال دیں گے تو چاشنی کنکونی ہونی چاہیے تھنڈی چاشنی میں مت ڈال دیئے گھر بیٹے ہم گلاب جمون بھی بنا کے بچوں کو کھلا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں چھڑی ہے یہ چاشنی دیکھیں کتنے اچھے سے پک گئی ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ چاشنی دیکھیں ایک تار کی میں نے اسے بنا دی ہے دیکھیں میں آپ کو بتا رہے ہوں دیکھیں دیکھ سکتے ہیں چاشنی رڈی ہے چلیے اب میں یہ گیاس کا فلم بند کر رہے ہوں اب میں اس میں یہ جو گلاب جمون ہے اس میں اٹ کر دوں گی اور اسے میں کور کر دوں گی ایک دس سے پندرہ میٹ کے لیے اسے کور کرنے کے بعد پندرہ میٹ کے بعد میں اسے ٹی شورٹ کروں گی گھر بیٹھے گلاب جمون بھی رڈی ہے چلیے اب میں اسے کور کرنے والی ہوں ملتے ہیں دس میٹ کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گلاب جمون رڈی ہے چلیے اسے ڈی شورٹ کرتے ہیں اتنے اچھے سے ملائم اور بہترین گلاب جمون بنے ہیں چلیے اسے فٹا فٹی شورٹ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں گلاب جمون رڈی ہے واؤ آپ بھی اسی طرح سے بنائیے کھائیے اور ہاں بتانا ضرور میرے رسیپی ساپلوں کا اسی لگتی ہیں انشاءاللہ میں نئی سنے اچھے سے اچھے رسیپی کے ساتھ پھر ملاقات کروں گی اللہ حافظ